الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ صدق اللہ مولانا العظیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِيَا نِعْمَةَ اللَّهُ اللہ جللہ مجدوح القریم کی حمد و سنا حضور تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے اقدس و اشرف و عرف و عالم بہد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی یہ ہماری پروکار حسین علمی فکری روحانی تازیتی نشست مجاہدِ اہلِ سنت محافظِ اقائدِ نظریاتِ اہلِ سنت ترجمانِ اہلِ حق حضرتِ اللہ محمد حنیف چشتی رحمت اللہ علیہ ان کی خوبصورت زندگی کے شب و روز جو مجھ سے زیادہ آپ اور آپ سے زیادہ یہاں کے بزرگ جانتے ہیں اللہ کریم ان کے درجات میں بلندی اور کریم آقا علیہ السلام کی کامل شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے دلامزہ لوہکین اولاد محبین اللہ کریم سب کی نیک تمناوں کو دعاوں کو التجاوں کو ان کے حق میں درجات کی بلندی کا باعث اور ان کے خوبصورت گلستان اور ان کے لگائے ہوئے یہ پھول اللہ کریم ان سب کو تناور درخت کا روپ نصیب فرمائے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج ہم کیسی شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں جن کی زندگی محراب و ممبر سے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی اس چٹائی پہ بیٹھ کر دین کی ترویج و اشارت میں گزری ہے دکھ اس بات کا ہے کہ اتنے ہشت ہیرو جو ہیرا تھا ہشت پہلو ہیرا وہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ختم شریف کے موقع پر بھی ارس کیا تھا کہ آج ہمیں ان کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت تھی بلخصوص وارثان محراب و ممبر جانتے ہیں آج ہم کنفیوجن اور پریشانی کی جس محول میں گزر رہے ہیں وہ جو ابحاظ گفت و شنید کبھی حجروں میں اور گھروں میں ہوتی تھی آج وہ سوشل میڈیا پر اس انداز سے طفانِ بدتمیزی قائم ہے کہ کوئی اس کو روکنے والوں میں شامل ہونے والوں کی بہت زیادہ کمی ہے اس کا حصہ بننے والے تو بہت ہیں علامہ محمد حنیف چشتی رحمت اللہ علیہ طفانوں کے آگے اکیلے کھڑے ہونے والے ان لوگوں میں شامل تھے جن کو آلِ سنت کے وجود سے پیار تھا ایسے لوگ بہت کم ہیں جلتی پہ ہر بندہ تیل ڈال کے اس آگ کی تپش کو وہ زوف کا روپ دے رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے سب سے سخت ڈیوٹی کس کی ہے اور سب سے حساس ڈیوٹی کس کی ہے وہ وارثان و محراب و ممبر کی ہے وجود میں اگر بڑے بھی نہ ہوں لیکن اس کی حیثیت کتب نماز جیسی ہے جس کو دیکھ کر پبلک اپنی ڈریکشن درست کر دی ہے آپ میراب و ممبر کے وارث آپ ذریعہ ہو لوگوں کو گمبد خضرہ سے جوڑنے کا بیت اللہ شریف کے نور سے جوڑنے کا اور یہ کام ہے مشکل لیکن آپ کے بڑوں نے کیا ہے ہمارے بڑوں نے کیا ہے ہم چند دہائیاں پہلے صدیہ پہلے کی بات نہیں کر رہے ہیں آج ہم اس چاند کی بات کر رہے ہیں اس ستارے کی بات کر رہے ہیں جو بھی ہمارے سامنے کل ڈوبا ہے لیکن اس ڈوبنے والے چاند کی روشنی ہم اپنے آس پاس بچوں کی صورت میں دوستوں کی صورت میں مدارس کی صورت میں گلستان کی صورت میں سماجی سیاسی معاشی معاشرتی خدمات کی صورت میں محسوس کر رہے ہیں اور یہ محسوس کرنا اور یہ وجود اس لئے کہتے ہیں یہ اللہ کریم کی بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہو برادران اسلام اس وقت جو میں نے کہا کہ ہمیں ان کی اشد ضرورت تھی اور ہے اس میں آپ آباب کے سامنے ہے کہ دشمنان دین کوئی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کی تمام ترتوپوں کا روخ اسلام پر ہے اور وارثان محراب و ممبر پر ہے اور طفان کے سامنے کھڑے ہونے کے لئے صوفی کی ضرورت نہیں مجاہد کی ضرورت اور علامہ محمد حنیب ایک مضبوط اصحاب کے مالک مجاہد میں نے صوفی اس لئے کہا کہ صوفی جب تک مجاہد نہیں ہوگا تب تک کام نہیں ہوگا کیونکہ امت کا سب سے پہلا صوفی وہ ہے جس کا نام ہے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی خلیفہ بلافاس مجاہد اول محافظ اول خلیفہ اول صوفی اول شگرد اول مومن اول مسلم اول حضور کی تربیت کے شہکار کا نام ہے صداقت کا تعداد وہ پہلا صوفی ہے جس کو کائنات میں مرشد آزم نے ایسا تراشا اور ایسی تربیت فرمائی کہ قیامت تک اس استاذ کے اس تربیت یافتہ شگرد کی اس خوبصورت اخلاص جررت غیرت حمیت پر یوں سمجھنے پورا اسلام کھڑے اور یہ جو حضور کی قرب میں بیٹھنے والے آباب ہیں یہ صرف شخصیات نہیں ہیں یہ اسلام کی بلڈنگ کے منار ہیں اور ان میں سب سے ٹاپ آف دلے سے ابو بکر صندوق ہیں ان سے بڑا صوفی تحمل بردباری کونسی ایسی خصوصیت ہے جو آپ کے وجود میں نہیں ہے اللہ نے ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا امت کو یہ خیرات اللہ کرے ان کے در سے نصیب ہو اور ہوتی ہے اور جن کو ملی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال کہتا ہے منشبِ صدیق رادی دم بخاب گلزِ خاکِ راہِ اوچی دم بخاب اقبال بھی کہتے ہیں مجھے لوگ مفقر اسلام کہتے ہیں حکیم الامت دانہ عبقری کہتے ہیں جو بات ہوتی نہیں میں پہلے اپنے فلسفے میں اپنے مزاج میں اور اپنی تحقیق میں بتا دیتا ہوں راز کیا ہے وہ کہتا ہے میرا کمال نہیں ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خواب میں کی ہوئی زیارت اور ان کے قدموں سے نکلنے والی اس مٹی کو میں نے اپنے لیے زخیرہ بنا لیا تو آج امت کو جس جذبے کی اور جس فکر کی ضرورت ہے اس صوفی سے لینا ہے اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس خیرات خیصہ اللہ نے مجاہدِ علیہ سنت اللہ محمد نیچیشتی علیہ الرحمہ کو بخوبی انعید فرمایا تھا ہمارے کہاں ایک اور فلسفہ ہے ہاتھ میں تصمی ہو جببہ ہو دستار ہو مکہ مدینہ سے آپ ملا ہو امامہ ہو یا جببہ شریف ہو اور اس کے رنگ روپ ہو تو اس کا احترام اس کا مقام ما شاء اللہ ہم کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں اور معاملہ اگر خدا کی توحید کہو نبی کی ختم نبوت کہو معاملہ اگر اہل بیعت کی محبت کہو اصحاب رسول کی عظمت کہو قرآن کی حرمت کہو اور صوفی نہ بولے تو صوفی نہیں ہوتا وہ بغیرت ہوتا ہے اصل صوفی وہ ہوتا ہے کہ جب معاملہ قرآن کی حرمت کہو نام اسے رسالت کہو ختم نبوت کہو خدا کی توحید کہو تو پھر گجرہ والا کا جیٹی رون راہ والی کا چوک بتائے کہ یہاں صوفی رہتا ہے لیکن غیر اتمت مجاہد کرو تو دل کی دھڑکنوں کا تعلق اس کا اسلام سے ہو یہ ہے جہاد کا اصل فلسفہ اور یہ ہے صوفی کا کردار آپ دیکھتے گئیں کہ وہ شگر جس کے لئے مصطفی کریم نے اشاعت پرمایے اس کو کہو میرے مسلے پہ کھڑاؤ کے نماز پڑھائے استاذ کتنا مطمئن ہے اپنی جگہ پر کھڑے کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ شگرد میرا یہ طالب میرا یہ تربیت یافتہ میری مسنت پر کھڑے ہونے کے قابل ہے مصطفیٰ نے خود کھڑا کیا حضور نے خود کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد پھر اس کا کردار نے کیے اسلام کو جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے پہلا جملہ کیا نکلا کائنات کے سارے مجاہد اس جملے پر قربان ہوں تین طبقے ہو گئے زکاة کے حوالے سے انکار کے حوالے سے تین طبقوں میں مختلف فکر تقسیم ہوئی مطلق انکار نکلنے والے بیت المال میں جمع کرانے سے انکار ہی اور دوسرا طبقہ ایک جملہ بولا اور یہ فرمایا کہ ابو بکر بھی موجود ہو اور لوگ اسلام کی عظمت اور شاعر کا انکار کرے محمد کے شگرد کے حوت احسان نہیں یہ ہے وہ صوفی اول کا کردار جس نے اسلام کی اتنا مضبوط کر دیا کروڑوں نہیں کھربوں کھربوں بھی نہیں لا تعاد سلام کربلا کے شاہ سواروں کو قیامت تک امت ان کا دین نہیں دے سکتی میں کہتا دنیا کے سارے پیر مولوی جتنے بھی پھرتے گئیں سارے مر بھی جائیں تو حضرت علی دین کو کربلا سے پہلے دین اسلام کو مضبوط کرنے والے کنام ابوبکر سدھی اور ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں جو تقابل کرے اس جیڑا مولوی محقق تقابل کر کے بیشان بیان کرے تقابل کرنا یہ سنت کا مزاج نہیں ہے دنیا کا بدترین بغیر تہوہ وہ ہمارے فرقے میں ہماری جماعت میں گھسنا چاہے تو ہم لعنت بیٹھتے ایسے محقق پر جو تقابل کرے ہم تقابل والوں سے آزار دور باگتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھو اس محسن اول سے خیرات لو جس کی خیرات نے اسلام کو اس دور میں اتنا مضبوط کیا کہ سارے نظریں جماع کے بیٹھے تھے چھوٹے لوگ نہیں تھے اتنی بڑی بڑی بلائیں مسلمہ جیسے لوگ اسودنسی جیسے لوگ بڑے بڑے خطرناک لوگ اب گیا کہ کیسے گیا ابو بکر صدیق کے ایک فیصلے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں آنکھیں کھول گی ایسا جذبہ اتنا جملہ کہا کیسے کروگے فرمایا اگر مجھے دردے میرے وجود کو گلیوں میں گسیٹ سے بھی پھریں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے فرامین کی روشنی میں میں ایسی قربانی دوں گا وجود کے ٹکڑے بکھر جائیں ابو بکر ایک انچ بھی فرمان محمد سے پیچھے یہ ہے وہ نچڑوالے بھی کتے ملے آنے کیا بات پہنچے انہیں ساڑھے پیر صاحب نرازت نہیں جی ہوگا کیونکہ بغیرت پیر دا مرید میرے تے آج تک راضی نہیں کہ میں ظاہر انہوں راضی کر بھی نہیں سکتا جو پیر یہ کہتا ہے ساڑھی لائن اور مولوی بھی عمر عثمان علی حسنین کریمین بھی مسلح والے چودہ سو سال کے بعد رہ والی کے مولانا محمد نیف چشتی صاحب بھی مسلح والے تیری کیڑی لائن میں جہ میں کیونکہ ڈاکٹر بھی ہو نا میں کوچ چیرے اندر پتہ لگ جا اندر بھی پیر بغیر تے جدہ سچی بات تو میں محفی چاہتا ہوں جی پیر میں غیرت اس سے محفی چاہتا ہوں مرید سے توجہ ہے نا تو عرض یہ ہے اس کی لائن کیا ہے اچھا آپ بتائی ایک اور بات سو لاکھ نبیوں کو رب نے جمع کیا اور جمع کر کے حضور کو کیا دیا سارے رسولوں کے آگے حضور کس پر کھڑے تھے اور بول چڑھو مسلح پر تھے تو نبیوں میں حضور کو اللہ نے اوچا کر کے کیا دیا حولی بولو کیا دیا اس کا مطلب ہے بڑھائی کے لیے عزت کے لیے سار عزت والا عزت والا کاروان عزت والا قافلہ عزمت والا قافلہ ایک دوسرے سے بڑھ کر شان والے اللہ نے مصطفی کی عزمت و فضیلت کو مسلح سے جوڑ کر اوچا کیا تو چودہ سو سال تو باد صوفی صاحب چودری ملک نباب خان صاحب اسے چول پیر دی بیعت کر کے او دے کل دھول دھمکہ تے تماش بینی تے مطمئن دی بجائے او نو مار تھڈا اس کے پاس جو آپ کے محلے میں آج بھی محمد عربی کے مسلح کی چوکی داری کر رہا ہے نراز ہو گیا بغیر تیر بھی مرید کو اکواری فیرم کیونکہ وہ میرے نشانے پہ ہوتا ہے بغیر تیر بھی اور اس کا دھیٹ مرید بھی میرے نشانے پہ آپ کے حوالے سے آپ کے سامنے اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے ہم ان کے چوکی دار نہیں باک کر حضور کے دین کے چوکی دار کی ایک لط کے کھڑے ہو کروزہ دفاع کر رہا ہوں جس نے حضور کی عزت کا دفاع تو کیا قابو بکر باک نے حالات کی بدل دیئے ایک جملے نے فرمایا جو گلے میں بکری کے گلے میں رسی تھی اونٹ کے گلے میں رسی تھی جو اس کی بھی زکاة دیتا تھا وہ بھی عبو بکر لے کے دکھائے گا کیسی جرت ہے کیسی عظیم حکمت والی بات ہے اور وے خلو ابو بکر پاک میں او چوٹ ماری ہے کہ جدو بھی کوئی ابو بکر پاک میں بارج کوئی دیکھو کوئی پسر پسر کر رہے سمجھ لینا یہ زکاة چور اندھا پسر جائے اگو بھی زکاة چوری کر رہے کیونکہ جو اسلام کے حوالے سے زکاة کے حوالے سے نمائع ادا کرنے والا اس کو تو فتح ہے کہ اس کا پہرہ دینے والا ابو بکر شدیق اب ظاہر ہے راستے میں آپ کو دو چیزیں ملتے ہیں ایک ہے سر اٹھانا اور ایک ہے سر جھکانا سر جھکان دیتے لنگر بھی لبد ہے چھنڈے تتے چاول بھی لبد پکوڑے بھی لبد جلیب بھی لبد سر اٹھانے پر ملتا کچھ نہیں دینا پڑتا سر اٹھا کر جینے کی قرمانی دینی پڑتی گئے اگر پوری قوم ہی کوہک بندہ بھی دے جائے سبحان اللہ اگر سید جماعت علی امیر ملت دے جائے ستر سال تک اسی کی چھو موج کرنے اور اگر پھر آل سنت میں حضرت قائد ملت تو پھر موج کرتی ہے قوم اگر پھر اس دھجنا لبرالزم سیکولارزم دا پورا طفان ہوئے مومبت آنٹیاں تے لنڈے دے انگریز اپنے پورے زورج کھڑے ہوئے پھر کوئی مرد کل اندر ویل چیئر تے آکے مرود کے رکھ دے بے یہ ہوتا ہے سر اٹھا کے جینے کی قربانی دینی پڑتی ہے آپ نے بھی سنا فلان کیس ہوا کادیانیوں کا کیس ہوا فلان کو خریدا گیا فلان کو کہا گیا ان کو یہ کرنا ہے فلان کو ایسا کیا گیا یہ ساری چیزیں چلتی ہے کیس بھی ہے لڑائی بھی ہے گچری بھی ہے لیکن آپ کو آپ کے محلے میں بیٹھا ہوا مولانا محمد انیف چشتی آج بھی کہہ رہا ہے سر اٹھا کے جیو کفر کے سامنے سر چھکاؤ گے زندگی تو پاؤ گے مگر زلت رسوائی میں رہو گے سر اٹھا کے جیو کفر کے پاؤ کے نیچے کچھ نہیں ہے محمد کے دین کے غلب کا اعلان قدرت فرمات لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی آپ کیا سمجھتے گئے کہ ہم ہم جو حدیثیں پڑھتے گئے حضور کے فرمان کو پڑھا اللہ کے قرآن کو پڑھا یہودیوں کو نہیں پتا حسائیوں کو نہیں پتا کہ ہم نے یہ راستے کیسے بند کرنے ان کو نہیں پتا عیسی علیہ سلام آئیں گے ان کو نہیں پتا امام محمد مہدی آئیں گے اور امام محمد مہدی مدینہ لے سارے آنگے سارے آنگے امام محمد مہدی خجور بانٹنے نہیں آرہے مسواد بانٹنے نہیں آرہے وہ جہاد پر بیعت کرنے آئیں گے امام محمد مہدی لسکر لے کے لڑے گے حجروں میں بیٹھ کر مسلح کو بھونکنے والے جاہل صوفیوں اسلام پورا جہاد پہ کھڑا ہے اسلام کے انوکھے اصول ہیں آپ کو یہ اور پھر آج کفر کا سارا زور اسی پہ ہے اس بہت سے لوگوں کی دیکھی ہوں جو بقیدہ طور پر ایسے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں یہ اگرچہ ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلے کو ایسا کنفیوجن پھیلانے کے لیے بڑے بڑے لوگ خریدے جاتے ہیں مثلا میں ایک یہودی کی بیٹ سنی ربی کی وہ کہہ رہا اچھا کہ ہم قرآن کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی بنا چکے ہیں لیکن ہم ابھی تک اس تک پہنچ نہیں پا رہے تو کہتے ہماری سٹیٹیجی یہ ہے ہم قرآن سے پہلے سنت کو ختم کریں حدیث ہمارے ٹارگٹ پر ہے کیونکہ قرآن کے لیے کنفیوجن پھیلانے کے لیے ہم پہلے ہٹ کریں گے ٹارگٹ کریں گے حدیث کو سنت کو اور آپ نے دیکھا کہ آج کل نینے محق کروڑوں لاکھوں کی ویورشپ لے کے وہ آپ کو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پر پورا ہے کیونکہ آج کل دین پیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اصولوں کے جیڑی پوری تقریر گھنٹے دیر تو بعد ہی پتہ نہ لگ ہے اور ڈھائی ڈھائی منٹ کے کلپ جو بیانی ہوتے ہیں اس میں کیا دین سمجھ آئے گی کسی کو کیا پتہ چلے گا میں ان میں صرف ایک دو بڑے نام لے لیتا ہوں آپ سن لیں گے اس وقت میڈیا کا سب سے بڑا نام ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کا محترم جوید احمد غامدی اور جوید احمد غامدی صاحب کا سب سے زیادہ فوکس اسی بات پہ امام محمد محادی نہیں آئیں گے حدیث ہی نہیں ہے ایک کمزور مولویوں نے گھڑی ہے کیوں جب بے بات ہوگی صاحب کی اور محمد محادی کی جہاد کی بات ہوگی جہاد کی بات میڈیا کو قبول نہیں اور عالمی دنیا اس وقت چینل ہی بند کر دیتی جب اللہ جہاد آئے تو ظاہرہ میرا وہ ممبر شیٹے کی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نساب میں جہاد کا لفظ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر یہ کنفیز اور اسی طرح آگئے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو ایک فیور کرتے ہیں مثلا اس وقت سب سے زیادہ مہندگی کفر کی اور باطل قومت کی کون کر رہے ہیں وہ آپ کے ادھاکار فنکار گلوکار ایون کے پچھلے دن میں ایک بڑے بلوک فنکار کی ماں نے کہا میرا پتر فنکار کے بڑا بن گیا لیکن انسان نہیں بڑا بن سکتا اور وہ جو بڑا ادھاکار ہے وہ بقیدہ طور پر رمضان شریف میں چند مولویوں کو آگے بٹھا کے دیبیٹ کروا کے ان کو لڑا کے انجوائے کرتا آج کل آپ کو پتہ سکرین کے بھوک ہمارے مولویوں میں بہت سے لوگ ہیں جو مو اٹھا کے چلے جاتے ان کو پتہ نہیں ہو کہ میڈیا کے اصل خواہش کیا ہے بہت سے مولویوں کو میری طرح خواہش ہوتی ہے نا بڑی سکرین کی چس ہوتی ہے لیکن ان کا ریزلٹ کیا نکلتا آپ دیکھتے ہیں میری ایک پہلی بیس جویز غامدی سے جب مشرف کے دور میں میں نے اس کے خلاف پہلی کتاب لکھی حدود آرڈی لینس اور دین بیزار تب کے تو شہید پاکستان حضرت ڈاکٹر سرفراد نعیمی رحمت اللہ لیکن میں نے کہ میری آج ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہے ڈاکٹر سرار صاحب ہیں اور جویز غامدی صاحب ہیں اور تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی فرمانے لگے پہلی کوشش کرنا کہ موضوع سے نہٹنے پائیں اور دوسری کوشش یہ کرنا کہ ان کو کہنا جو سوال لینا ہے ریکارڈ نہ ہو لائیو لے لیں اور لائیو میں بھی آپ نے اتیاط کرنی ہے میں نے پھر کہا کیا مسئلہ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ چند ایک کو بٹھا دیتے ہیں میڈیا کی خواہش ہوتی ہے کسی کو ضلیل کرنا اور کسی کو پرموٹ کرنا وہ کیسے کرتے ہیں کہ آپ میں سے دس بندے لے لیں گے جو فیور کے ہیں میرے مددے مقابل کے ان کو کہیں گے آپ نے خون کرنا اس ٹوپک پہ اور اس ٹوپک پہ کیونکہ محصول کی مکمل تیاری ہے اور میری تیاری اس پہ وہ نہیں ہے اس پہ بحس کریں گے اور جب مجھ سے پوچھیں گے تو ظاہر ہے کوئی چیزیں مجھے ظاہر ہے اس وقت مستاذر نہیں ہوگی تو میں اس پہ تھوڑا بہت ہمارے سیال کوٹ کا کوئی جام کے چیمہ کا بد وقت ہے جو کہ نظریاتی خالصتا غلیظ رفضی ہے ہے ہی رفضی اور سامنے جانے والے حضرات کو یہ چاہیے تو ہے پہلے وہ سوچے تو ایک کتہ پالے آقی ہے تیش کتے دیکھ لچن دوری کی نہ دیئے کوئی کتی چورا دیئے چورا رلی نہیں ہے ہی چورا دیئے تو جدو کتی چورا دیئے اوہ دن البیت کے بیس کرنے کی ضرورت کیا ہے اور میں تو یہ کہہ رہا تھا مولانا صاحب جو گفتگو کر رہے تھے اچھی کر رہے تھے قابل مدرست لیکن جب بات حضرت اینج نہ کر دے پھر انہوں دست دے میں مناظر بھی بات چاہ مجاہد دے ارض یہ ہے یہ جو جہاد کا فلسفہ ہے یہ اندر غیرت حمیت کو چیک کرتا ہے ایسے لوگوں کو آپ نے اور میں نے دیکھ نا ہے تو ان کی برمان ہے معاشرے میں ان سے اپنے عقیدے اور نظریہ یہ کبھی بھی مومن کے بطیروں میں شامل نہیں ہوتی مومن ہمیشہ جررت غیرت کے ساتھ کڑھ ہوتا ہے میرے شیخ مرشد فاتح عیسائیت فرید العصر حضرت ابو نصر منظور حمد شاہ صاحب بانی شیخ العدیس جامعہ فرید آپ ہمیشہ فرمایا کرتے ہمیں بچوں اسی کائنات کی تخلیق کا راز بو ہیں مشکلات کے دور ہیں آپ کو آپ کے ضمیروں کو آپ کے محول کو خریدا جا رہے ہے اگر کسی مسجد کی انتظامیہ میں ایسے گھٹیا لوگ ہیں آپ نے ان میں بھی سروائیب کرنا ہے بہت سارے چکر چوزن چوزن بھی ہون دے یہ یہ تو میں نام سن کے بڑی خوشی ہو رہی تھی اس کا مطلب ہے مولوی جو تو غیرت مند ہو جائے جذبہ جہاد لچ رکھ پھر اللہ پاک پند دیا سارے دماغ بات پا دی دے مولوی اپنے لئے لڑدا مصطفی دین لئے پھر پیچھے کھڑے ہو نعرے تکوی نعرے رشالت نعرے رشالت نعرے حیدری تاجدار آپ دن کے لئے لڑے آپ حضور کے لئے لڑے حضور کے لئے کھڑے ہو جائیں اور آپ کھڑے ہیں رشاللہ آپ کو یہ کردار بتا رہے ہیں بتائیں گے ہوتا بندہ تنہائی ہے ان کے مصیبت ہی نہیں ان کے پریشانی نہیں لیکن آپ کے سامنے تاریخ تو ہے نا احمد ابن حنبل چھوٹا بندہ تو نہیں تھا کتنے بڑے بڑے لوگ اس وقت سرندر کر گئے کی کریئے حالات دیا مجبوری آنے انہوں نے کہا نہیں میں لچک لینے والا نہیں محمد عربی کے دین کا بھار میرے کندو پہ ہے کتنے عالی لوگ کے تاریخ میں جنہوں نے اس وقت سکوت کیا ان کی نسلیں تک موجود بھی ہوگی تو تذکرہ نہیں ہے احمد ابن حنبل کے باہر آج بھی تاریخ اس کی قبر پر کھڑی ہے جررت اور عظیمت یہ اس کی اپنی اکداستان ہے آنسوں سے تاریخ نہیں بڑھتی امام اعظم ابو ان مشکل پروسس سے گزرے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تاریخ کا دور میں کیا کچھ نہیں کیا پوری دنیا میں کیا کیا نہیں ہوا اسلام کے ساتھ چلتے ہوئے گھوڑے کے دم کے ساتھ علماء کی داڑیاں بھی باندھی گئے درخت وں پہ علماء کو لکھایا نہیں گیا لیکن دین کا کام نہیں لکھا کفر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ گھبرا جائیں اکیلا بندہ بھی اگر آئے انیس سو اکتر میں آکے دیرہ لگائے راہ والی میں تو آج راہ والی کا ہر سماجی سسٹم سے تعلق رکھنے والا بھی کہت مولانا ہمارے شعبے میں بھی کمال کر اس کا مطلب ہے کہ دین کی پوری طاقت پیچھے کھڑی ہے بس جذبہ ایسا ہو اس کو کمزور نہ ہونے دے اور بلکہ پریچرگ آف اسلام میں بیان کرتے ہوئے انگریز موررخ کہتا ہے کہ کبھی بندہ تاتاریوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو اسلام نصیب آئیں گے ہاں عیسائی بن جائیں گے باقی مذہب کی طرف آ جائیں گے لیکن اس کی طرف نہیں آئیں گے اتنی صدت ہے ان کے دلوں میں حضرت شیخ جمال الدین ایرانی محمد عربی کے دین کا وارث حضور کے مسلح کا چوکی دار بادشاہ سلامت کا شہزادہ اپنی پوری طاقت و قوت کے کسی اور چیز کا نام لے کو جانور کو بندہ ہمارے آگے سے گزر جائے تو اس کا مطلب ہمارے شکار کی خرابی کا باعث بن گیا لیکن وہاں چلتے ہوئے درویش مست قلندر حضرت جمال الدین چلے آگے تو کہنے لگا دکھو مولوین کونے لے کے پکڑ کے اس کو سماری سے آگے گزرے اب ظاہر گئے جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اپنی مستی میں موج میں انہوں نے موج اور مستی میں آکھ اس کا رخ چینج کیا تو وہ کہنے لگا اچھا نیچے بٹھا دیا اور بات کرتے ہوئے کہنے لگا تو دس مولوی یہ میرے کتے کی دم بہتر ہے یہ تیری داڑی دین پر ایسے وقت بھی آئے لیکن کام نہیں رکا نہ رکنا ہے یہ جو ہم آج مسجدوں میں ازانے دے رہے ہیں اور منار اونچے اور سپیکر لگے ہوئے ہیں کتنے لوگ انہیں نہیں آئی ایم ایف کے اشارے پر سپیکر اتارے کتنے بدبخت انہیں امام خطیبوں کو جہاں پابند سلاسل کر کے ان کی چادر چار دیواری کے تخدص پا مال نہیں کیے آپ کیا سمجھتے ہیں آج وہ چھپ ہیں جہود و نصارہ ہمارے موجودہ دور کے پنجاب کی سی ایم صاحبہ آج دھونتی پھرتی ہے کہ میں خوبصورت آواز اور اچھا گانے والا ڈونڈ رہی ہم نے کہا ہمارے گھرش نہ ڈونڈ بی تیرے اپنے گھرش جنید سفدر چنگا کنجر ہمارے گھروں کو کنجر کھانا نہ بناو اپنے گھر میں یہ بغیرکی کا سمان موجود ہے ہمارے بچوں سے جب بھی سنوگے یا محمد عربی کا فرمان یہ وہ قوتیں گئیں جن قوتوں نے رکھی ہے کہ ہم نے اس ملک کو اس بلستان کو اس بلستان کو اجار نہ ہے اور آپ حیران ہوگے جن کو اللہ نے توفیق بکشی ہے مطالعہ رکھتے ہیں اور جذبہ جہاد رکھتے ہیں اور جورت غیرت وہ قادیانی کو کوئی بکیڑی دھیٹ مٹی دا پاکستان بنے ایسا جج خریدے ایسا وزیر خریدے اشیر خریدے ادھا کار خریدے پلکار خریدے مولوی دھیٹ مٹی دے جدو بات ختم نبوت دیا دیئے نہ فرقہ نہ جماعت نہ لڑائی کوئی شاہ نویخ لے میدان چاہ آن دینے تاجدار ختم نبوت اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عالمی دنیا ملالا جیسی بغیرت سے نہیں ڈرٹی عالمی دنیا ڈاکٹر عبدالسلام جیسے کتے خدار سائنستان سے نہیں ڈرٹی عالمی دنیا آپ کے پروفیسر بہود جیسے پتکار سے نہیں ڈرٹی عالمی دنیا آج بھی ڈرٹی کل کے ڈاکٹر عبدالقدیر سائنستان سے ڈرٹی ہے آج بھی ڈرٹی ہے تو ویل چیئر والے امام رسلی سے ڈرٹی ہے آج بھی ڈرٹی ہے تو اللہ کی قسم ہے تو دین غالب آئے گا اس کے آگے رکاوٹ پیدا کرو غالب آئے گا وہ رکاوٹ کیا ہے دودھ خالص نہیں چینی خالص نہیں چائے خالص نہیں اچھا بھونکنے والے کیس کو بھونکیں گے ممبر کو محراب ممبر کو آپ بتائیں کہ کمی کہاں ہے میں نے ختم شریف بھکا تھا مولوی کی طرف سے آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی کمزور پوائنٹ نہیں ملے گا آپ رات کو سوئے ہوئے آواز دیں ہم بیمار بھی ہوں گے لاچار بھی ہوں گے ایک آواز کانوں میں آپ کی پڑی کے ختم نبوت کے لیے مجاہدین میں اختتام کی طرح بڑھتے ہوئے پھر ارز کروں سنو مشکلات نہیں مشکلات تو کھڑی ہوتی ہے نا اور میں یہ بھی کہوں گا محراب ممبر کے وارث عزت دنیا سے لینے کی کوشش نہ کرو آپ کی عزت کا اعلان پاک پر اگر چودہ صدیہ پہلے کر گئے حضور نے ارشاد کرنایا ایک آیت قرآن کی یاد کرنا ایک ہزار نوافل سے بہتر ہے اور صوفی سے پوچھو جو اس بات پر زور دیتا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہی وہ کچھ کر رہے ہیں جن علاقوں میں قرآن کے نور کو مدار اس آپ نے سنا مولان حضرت مفتی پروفیسر سعید صاحب جنازے پہ کہہ رہے تھے بچے دے دو میرے بزرگوں کا نعرہ یہی رہ مولان حنیف چیستی ساری جنگی آپ سے بچے مانگتے رہے قرآن کے لئے مانگتے رہے کیوں قسم خدا کی دشمن کو مارنے اور ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے اپنے قرآن بچوں کے سینوں کو قرآن سے منبر کر دو حضور کا زمیندہ حافظ ہے قبر استان سے گزرے تو نجات ہوتی ہے وہ حافظ ہے رسول اللہ جس کو پسند کرتے ہیں وہ حافظ ہے حضور نے خود ارشاد فرمائے اشراف امتی حملت القرآن میری امت کا سب سے بڑا مہزز وہ ہے جو قرآن سینے میں رکھتا ہے اقبال کہتے ہیں ہم نے یہی کچھ سنا ہے کہ قرآن تمہیں عزت برکت دینے والخار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنج گربے سے دوران شدی ہم شکوہ زمانے سے کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے قرآن کو چھوڑنے سے ہوا ہے قرآن سے دور ہوں گے تو کنفیوجن پریشانیاں مصیف سے پھیلے گی عزت عظمت کا اعلان اللہ نے آپ کا کر دی اور انشاءاللہ وہ لمحہ دور نہیں ہے کفر کی بغرتی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایک ماں کئی دن تک فلسطین میں رفعہ میں بھاگتی پھرتی ہے اس کو دودھ نہیں مل رہا میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ وہ کہاں مر گئی ہیں وہ لندے کی انگریز وہ محمد آنٹی کتیاں کہاں مر چکی ہیں جو بھوکتی ہیں حقوق انسانی حقوق انسانی اب کہاں مر چکی ہیں بتائیے یہ لاکھوں بچے مر چکے گئیں مر رہے ہیں پانی نہیں دودھ نہیں کہاں گئی ہیں عالمی قوت ہیں اس لیے کہ ان حقوق انسانی کے دائرے مختلف ہیں اپنے لیے ہیں وہ حقوق انسانی وہ کہتے ہیں ان کو مارو پوری دنیا ان کے پیچھے کڑی ہے وہ ان کو خیال ہے کہ یہ بچ گئے تو محمد عربی کے دین ظاہر پھیلنے کا اعلان ہو چکا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دین ایسے ختم ہونے والا وہ وقت قریب ہے اقبال کہتے ہیں مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے تلات تمہائے دریا ہی سے ہے موجو کی سہرابی کفر کا یہ تڑکنا یہ پھڑکنا یہ پریشانی اور مسلمانوں کے بچوں کو کٹنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ پریشان ہے اور انشاءاللہ وہ سویرہ جلد تلو ہونے والا ہے سرزمین انبیاء کے پڑوسی اپنے خون سے جو تاریخ رقم کر چکے ہیں انشاءاللہ وہ لمحہ قریب ہوگا کہ جب بیت المقدس محمد عربی کے دین سے پھر گونتا نظر آئے وہ مکان ختم کرنا چاہتے اسلام بڑھنا چاہتے اور بڑھے گا انشاءاللہ اگر میرے اور آپ کے ذریعے بڑھ جائے تو اس سے بڑی کیوں ہمارے لئے اعزاز ہو سکتا ہے تو جب یہ کہا جواب کیا تھا اللہ اکبر یہ عالم یہ ہے حافظ یہ ہے قاری یہ ہے دین والا اس کے جواب میں لوجک بھی دیکھو اور فلسفہ بھی دیکھو اور تحمل کیا ہے بردباری کیا ہے بات دین کی ہو وہاں نہیں رکھتے جب دین کی بات ہو اپنی بات ہو نا حضرت امام مسجد سے نکلے نالک وندہ ٹرپیہ ننگیاں گال مندے کردہ گئے آپ چپ کر کے سن دے جب اپنے گھر کے باہر پہنچے تو فرمانے لگے بھائی جان میرا گھر آگئے اگر کوہور بھی گال مندہ رہ گئے تو ہوں سنا دے وہ چپ ہو گیا آپ فرمانے لگے اب تک تیرا کام تھا میرا کام شروع تھوڑی تھوڑا ٹائم مجھے دے دو گے کہتا جی رکے اندر گئے خوبصورت قیمتی اشیاء کا سمان اٹھایا اور وہ ایک ٹرے میں رکھا اور ٹرے اس کو پکڑا دی جیسے ٹرے اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے لیتے ہوئے یہ نہیں کہا اس نے ہاتھ میں ٹرے پکڑتے قیمتی سمان گوئتے کہا جس اللہ نے کائنات بنائی اور جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی عزت کی قسم میں میں یقین ہوگے کہ آج آپ کا کردار میرا کردار یہ بتائے اپنی بات ہو تو معاف کرنے والوں میں بنے مولوی مہربانی کرو پیر شبطت فرماؤ مولوی پیر لگل کرو حضور کے دین کے لیے اس جذبے کو زندہ رکھ کرنے لیے نہیں مولانا محمد علی چشتی کی زندگی کا سب سے بڑا حصول یہ ہے حضور کے دین کے لیے غیرت حضور کے لیے طاقت حضور کے لیے عزت جوان شی جوان کڑی جوان اپنیا جانا تلی تے رکھ کے مرد کلندر دی کرسی دے سامنے جم چلا کے اسلام آباد دی رات دے ویچ لیا کے تیرے تو قربان تے وقی میں کتے دی کیوں کہ آتے نعرہ لاؤ تاج دار ختم نبو یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ یہ وہ جذبہ ہے آپ کو میں کر رہا ہے میں پھر ارز کروں گا میں اپنے سے شروع کروں آپ اپنے سے سوشل میڈیا پہ جو طفان بتمیز ہے اس کے لیے بریک لگا دو آپ کے قائد میرے قائد آپ کے پیر میرے پیر آپ کی جماعت میری جماعت کے خلاف اگر کو بول رہا ہے تو اس کو بولنے دو اس کو دیکھو جو اسلام پر بول رہا ہے آؤ اس کے پیچھے دوڑے جو اسلام کو بھونک رہا ہے اس کے پیچھ چشتی آؤ ایک قادری یو لکس بندی یو سورور وردی یو اس کو دونڈے جو قرآن کو بھونک رہے نبی کو بھونک رہے ختم نبوت کو بھونک رہے یہ گھر کے ہیں تو اس نے جواب کیا دیا ہم ہمارا جواب یہ ہے جب یہ جواب ہوگا تو پھر بات بنے گی اس نے کہا ہاں میں اب نہیں دے سکتا تیری بات کا جواب یہی توقع ہمیں آپ سے جو دین کے لئے محببت کر رہے ہو مولوی کھا جان دینے مولوی آپ دیکھو آج نہیں تو کل آپ کو جامعہ چشتی رضوی زیاء القرآن کی بولتے ہوئے بتائے گی مولانا حنیف چشتی نے زندگی اپنے لئے نہیں محمد کے دین کے لئے گزار کسی نے چودری کو جا کہ مجاب مولوی ادی آپ کھان دائی ادی مدر سے دلان دائی اگو چودری بھی ان چودری وں دا اگل اس نے اس کو کہا اگر میں پجاہ مر دیں 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 رہے ہیں پول بن واقر راج کے کھا پجاہ مر دیں دیں مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی محبت ایسے ہوگی تو پھر آپ کو بیمبل حال ہوگی یا آلوی عدالت ہوگی محمد کرم شاہ حضور کی عزت کا ممبر ہوگا تو مولانا شاہ عمد نورانی کیس ختم نبوت کا لڑتا نظر آئے گا اور پھر اگر آپ سمجھے گے کہ تخت عدار ہوگا تو مجاہد ملت نیازی آپ کو ختم نبوت کا لڑتا لڑتا ضروری ہے ضروری ہے آپ کو محراب ممبر کبھی مایوس نہیں کرے گا سچی دس سیان لوگ بزرگ توڑے نال میں گل کرن لگے مزار آپ نے نورانی کو بھیجا تھا پارلی میں جس کی تھی کہ نہیں سارے نہیں آپ بتائیں فیصلہ آپ مولانا شاہ عمد نورانی شدیقی تو پہل مولوی پارلی میں جس حیسن کے نہیں بولو ختم نبوت اللہ نے عزازوں نے بخشیا نا عزاز مطلب جدو تیرہ مولوی گئے انہیں پا کم وقت دیتا ہے ہے کہ نہیں اچھا ختم نبوت پہ بہت سے لوگ انہیں خدمات ادا کی لیکن تخت اے دار پہ جا کے سزا موت کی سن کے اتنی دیر تک مولانا پہ لٹکائے رکھ جب تک سانسو کی ڈوری نہ کٹے سزا موت کی تخت اہدار کی قبر سن کر بڑے بڑے بندے چکے جانے مولانا عبد ستار نیازی نے مسکرا کے کہا تھا ایک وری بس انہیں کی مطلب انہیں کہا میں جس احمد رزاد نغمیات لوریا نال میں نمان تربیت دیتی انہیں اکھ دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کام کیا کے نہیں اچھا بتاؤ مولوی بھی رہے بڑے بڑے پڑے لکھے خاندانوں کے لوگ بھی رہے عدالتوں میں پیر محمد کرمشاہ دس پٹی کے نہیں بولو کام کیا کے نہیں اچھا پھر مولوی بھی آئے قائد بھی آئے لیکن اس انداز سے ختم نبوت کا کسی نے پیرا دیا جو آپ کی میری نظروں کے سامنے جتنا بندیاں کم کی تھے بڑا مشکل سی ختم نبوت دا سارے انہوں سلام لیکن کیونکہ بڑا سنس تیس سی خدا دی قسم اوس نو کرونا سلام جنہیں ایڈ حساس مشکل مسئلہ ختم نبوت والا جنہوں بسکس کرن لگیاں بڑے عجیب پوزیشن ہوں دی سی آج نکہ بچہ بھی سن دا فیڈر چھوڑ کے نعرہ لاند دا مطلب ہے باب خادم رضی نے محراب و منبر آپ کو مایوس نہیں کرے گا مسلد وارسان الفیار کرو محلے نے تو نموقع دیتا ہے مسجد امام بنال پیار کرن دا اسی طرح جو آپ نام لے رہے تھے ان ناموں کی طرح پیچھے کھڑے ہو جائے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ یہ سارے آپ مولانا محمد بردی خوبصورت پروفیسر سے بات فرما رہے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہیں لیکن آپ سب پر ان کی چھتری اور انشاءاللہ کیونکہ مولانا محمد حنی چیستی صاحب کے لگائے ہو ہے یہ خوبصورت فودا ہے وہی بات تو کرتا تو اس کو پھر وائنڈ اپ کرتا ہوں انہوں نے کہا فیصلہ میں نہیں کر سکتا آج میرے مرنے کے بعد اگر ایمان کی حالت میں مرا تو پھر میں چنگا میرے وجود چل ایمان ہی نصیب نو مرن لگ گیا تھے پھر تو جڑی گل کر رہے تیر علم کے پیچھے کتنی لوجک کیا اور کیا خوبصورت گہرائی تھی فرمایا پھر یہ سنے اس نے کہا میرا نام یہ ہے میں فلان کا شہداد ہوں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم بھی سنو جس کے بارے میں پشین گویاں ہو چکی تھی پریچنگ آف اسلام والا کہتا کہ ممکن ہی نہیں تھا اسلام کی طرف آئیں حضرت جمال الدین کے زندگی کے آخری لمحے قریب بچے کی تربیت کرتے وہ پتر میں مر چلے آن ہاں جدو ولی عید بن ان جا کے میری کنڈیشن بس سی ہون تو بیک نا پتر جو میں ایمان دی حالت اجمرت ہون واقعی میں گوا ہاں ایمان دی موت نصیب ہو یہ ہو بہتر نہیں تو اس کو کہ جو تُو نے کہا تھا اللہ نے موت دے دی گلالی مولانا اسلام کا درد کتنا تھا ایک بندے کو پہنچانا ہے تک اسلام کا کام کرو پتر باقی کم چھڑ نہیں پہنچی بیٹے کو اللہ نے جانشین بنایا بیٹے نے مسلح اٹھایا وقت کے ولی عید بنا حاکم بنا اس کے قریب جا کے لگا دیا نماز پڑھ رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں صبح کی آزان دی تو آزان حاکم وقت کے کانوں میں گونجی اٹھ کے بیٹھ گیا یہ کیا آواز ہے انہوں نے کہا آواز نہیں ہے کوئی ملنگ یا بند ہے اتھے ڈیرہ لاکھ بیٹھ ہے کوئی نماز پڑھ دیا نہیں کر رہے بلا اس کو کیسے آنا ہوا اس نے کہا جی آنا ایسے ہوا میں اپنے باپ کی ایک امانت آپ کے لئے لئے سبتہ ہوں اس نے کہا کیا امانت ہے کہا آپ نے جب شہزادے تھے تو آپ نے کہا تھا میرے کتے کی دم یا تیری ریش میرے باپ نے آپ کو کہا تھا میرے مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا میں آپ کو بتا رہوں کے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے دین حضور کی شریعت حضور کے فرامین کے مطابق اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ کا بلابہ بخشا وہ کہہ گئے تھے کہ ان کو جا کر یہ پیغام دے دینا اس نے کہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا کو ایک جاننا آپ نے دیا اور تُو درد لے کے میری تک پہنچ گیا اس ایک پیغام کے لیے تو پھر سامنے کھڑا ہو میں وہی کلمہ سناتا ہوں جو مجھے بتائے گا اس نے وہی کلمہ بتایا سامنے بیٹھے ہوئے وزیراعظم سے کہا یہ دین میں نے قبول کر لی ہے تیرہ کی خیال ہے ظاہرہ جو نے قبول کر لی تو اس نے بھی قبول کر میں یعنی آپ کی جرت آپ کی عظیمت آپ کی غیرت مشکل ترین کام کو آسان بنا سکتی ہے جو ہم نے دیکھا سٹریٹ لائٹ سے لے کر یہاں کے دگری کالوجز تک پارک سے لے کر گرین بیل تیری تک قرآن سے لے کر خطبہ جمعہ تک مساجد کے مناروں سے لے کر تاجدار ختم نبوت کے نار تک آپ کو ایک فرد ہر طرف آپ کو گونجتا ہوا چلتا ہوا فرتا ہوا نظر آتا ہے بس آپ اگر وہ ایک گئے ہیں تو مولانا محمد حلیق نے ہزاروں چھوڑے ہیں اب ہم ہزاروں آپ احباب دنیا داروں کی سرپرستی اور موجودگی میں کام دین کا ہے یہ ہونا ہے یہ ہوتا رہے بے نیازی کے ساتھ یہ لوگ کرنے والے ہیں ان کو پریشانی نہیں ہے لیکن آپ کی سرپرستی رہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا ریسپانس ہو دیں دھائی دھائی منٹ دے کلپ دے عقیدہ نہیں بدلنا عقیدہ عقیدہ باتے دی چپل نہ بڑھاؤ آپ کے عقیدے کی درستگیلی کے لیے آپ کی مسجد میں امام بیتھا ہو ہے اس سے پوچھو وہ آگے بتائے گا آپ کی تسلی تشفی اور اتمنان تک آپ کو لے جائے گا کنفیوزن سے بچنا ہے اور ایسے محققوں سے بچنا ہے جن محققوں کی تحقیق سجدہ خداوندی سے دور کرے ماشاءاللہ چکتے محقق کوئن چاہنے کہ ترابی ہے کوئی خدا بی بارگاہ چو انہوں کے دور کرو کیسی تحقیق ہو رہی ہے قرب قیامت کے دنوں میں نئی نئی ابحاظ سے تحقیقوں سے محفوظ رکھے آپ کے لیے میرے لیے خوش وقت یہ ہے میرے علی احمد رضا اور پھر ان سب سے آگے امام ربانی مجدد الفیسانی دائرہ لگائے ہوئے پوری جرد کے ساتھ پہرہ دے رہے ہیں ہم نے جو کچھ لینے ان سے لینا ہے ان سے لینا ہے ان کی لی ہوئی خیرات ہمیں ڈولنے نہیں دے گی اللہ کریم مجاہد علی سنت اللہ محمد حنیف چشتی رحمت اللہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بغیرتی کرنے والوں اور بغیرتی کے محول کو پرمور کرنے والوں سے اللہ ہم سب کو ہمیشہ دور رکھے وما علی اللہ تمامی اب آپ بغیرتی پہ لاکھوں سلام حوصلہ دن آ ایک جو قبر میں حوصلہ دن آ ایک جو قبر میں حسنا دی دا صورت پہلا خوصلہ مصطفیہ جان رحمت پہلا خوصلہ شمع بز میں اہدائیت پہلا خوصلہ سیدہ زاہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ زاہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راہ حد بیلا خوصلہ مصطفیہ جان رحمت پہلا خوصلہ شمع بز میں اہدائیت پہلا جس جس نے ختم نبوت پہ پہ را دیا جس نے ختم نبوت پہ را دیا ایسے خادم کی خدمت پہلا خوصلہ مصطفیہ جان رحمت بیلا خوصلہ ختم نبوت پہ حضرت ابو بکر صدیق نے پہ را دیا اور آج تک جس جس نے بھی ختم نبوت پہ پہ را دیا اس کی عظمت کو سلام مصطفیہ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ادایت پہ جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ایسا را جہاں جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں اس نبی کی سخاوت پہ لا خوصلہ مصطفیہ جان رحمت پہ لا خوصلہ شمع بز میں ادایت پہ لا خوصلہ شمع بز میں ادایت پہ لا خوصلہ یا رسول اللہ تیری یاد دا اے دیوہ بھال لیا اسلام غیب جاناً واہ لیا اسلام سبز گنبد کے مقیم اسلام رحمت رحمت لِل آ لَمِين اسلام رحمت لِل آ لَمِين اسلام تمامی اب آپ اپنی جگہتے تشریف رکھو ایک مرتبہ سورت فاتحہ تین مرتبہ سورت اخلاص اول آخر دروشی پڑھ کے جبلا حافظ صاحب دی ملت پر تمامی حباب ایک تفاہ سورت فاتحہ تین مرتبہ سورت اخلاص اول آخر دروشی پڑھ کے مجاہدیہ سنت مجناب مولانا حافظ محمد اشرف رضا صاحب عابد ملت فرمائے بسم اللہ اعلان سمات کرتے چلے جائیں صبح انشاءاللہ خطبہ جمعہ مرکزی جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں مبلغ یورپ سابزادہ والا شان سابزادہ مفتی محمد عبداللطیف چشتی صاحب خطیب آدم بیلجیم آپ امدی تعالی صبح خطبہ جمعہ تل مبارک ادھر اشارت فرمائیں گے اس کے بعد جو آئندہ جمعہ ہے خطیب پاکستان وائز کشلحان سابزادہ والا شان حضرت مولانا اللامہ سابزادہ محمد عبدالحمد چشتی صاحب خطیب آدم سیال کو آپ انشاءاللہ آئندہ جمعہ وہ اشارت فرمائیں گے تمامی احباب مسلسل یہ نہیں کہ صرف ایک جمعہ آئندہ سے آپ نے ختم شریف پہ اعلان سنا ہے مسلسل الحمدللہ وہ خطبہ جمعہ مرکتی جامعہ مسجد بلزار مدینہ میں اشارت فرمائیں گے تمامی احباب پر وقت تشریف لائے کے سواب درین بھی اصل کریں اور پیار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان سن کے اپنے ایمانوں کو منور اور تعدہ فرمائیں دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ ادارہ جامعہ چشتی رضیعہ زیال قرآن میں بچیوں کا اور بچوں کا داخلہ اس کا سلسلہ جاری ہے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم کے زیور سے راستہ کروانے کے لئے داخل کروائیں اور الحمدللہ جو بچیاں درس انظامی بھی پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لئے بھی داخلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے اور دارہن کی سعادتِ نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الہ العالمین اس پروغرام اپنی بار کا حد اندر قبول فرماؤ تلاوتِ قرآنِ حکیم نا شریف بیانات دا سلسلہ مولا کریم حاضرینِ سورة فاتحہ سورة خلاصی تلاوت کی تھی مید بانا نے جس محبت دن آل احتمام فرمایا مولا کریم سب انہوں اپنی بار کا حد اندر قبول فرماؤ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دن بار کا حد اندر پیش کارنے قبول فرماؤ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام صحابیہ تابعین تبہ تابعین بزرگان دین اولیاء اکرام حضر سیدنا آدم علیہ السلام دلائے کہ ایتا جتنے مسلمان بچیاں بچے مرد و دن مولا کریم اس دنیا ہے تو چلے گئے مولا کریم سب انستاجر و ثواب عطا فرماؤ تمام سلاسل دے بزرگان دین انستاجر و ثواب عطا فرماؤ بالخصوص قبلہ استاد غرامی مجاہد ملت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو سعید محمد حنیص صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی آپ انستاجر و ثواب عطا فرماؤ مولا کریم آپ دے درجاتوں مزید بلند فرماؤ مولا کریم آپ دے دینی خدماتوں اپنی بارگاہ دنر قبول فرماؤ کے قبلہ استاد غرامی بے واسطے ذریعہ نجات بنا مولا کریم جتنے بھی حاضرین تیری بارگاہ دنر حد پھلا کہ حاضر نے سب دی دعا اپنی بارگاہ دنر قبول فرماؤ اور سب دی دعا کبلہ استاد غرامی دنر حق دنر قبول فرماؤ کے کبلہ استاد غرامی دنر درجاتوں بلند فرماؤ رمی غفر وارخان وانت خیر الرحمین و افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بن عباد صلی اللہ عناللنبی الامین وعلالہی واصحابہی اجمعین برحمتک یارحم اللہ موسیقی